بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامائین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری حدیث کے اندر آقرد و جہاں نے ان اسموں کی فضیلت رشاد فرمائی ہے پیارے ناظرین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں چاہے وہ قرآنی صورت پر مشتمل ہو چاہے وہ قرآنی آیت پر مشتمل ہو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفاتی اسم مبارک پر مشتمل ہو آپ اس وظیفہ کو اس عمل کو مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کرو جب بھی آپ کوئی وظیفہ کوئی بھی عمل مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فوید اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاصل ہوں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب ہے بلکہ غالب سے غالب تر ہے اور ہر ایک زبردست سے زبردست ہے زبردستوں کو زیر رکھنے والا ہے چونکہ سورہ انام میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا پورا غلبہ رکھنے والا ہے معزیز سامعین اللہ کا قہور بڑا شدید ہے اور یہ نرازگی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے نراز ہوا ان پر اس نے کہر نازل کیا جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث سے عبرت بنے کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ذریل و رسوا دیا پیارے ناظرین ایک بات میں یاد رکھنے جائیے کہ آج بھی اگر کوئی اس کا اور اس کے رسول کا دشمن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکر لیتا ہے تو اللہ اس پر قہر نازل کر کے اپنی شانِ قہاریت کا اظہار کرتا ہے اور اسے نویس تو نابود کر دیتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانِ قہاریت سے ہمیشہ اس کی پرہ مانگنی چاہیے پیارے ناظرین جو شخص اس اسمِ مبارک کو کسرت سے پڑھے گا اس کی طبیعت میں جلال پیدا ہوگا دنیا کی محبت اس سے دل کے ختم ہو جائے گی پیارے ناظرین جو شخص اس اسمِ مبارک کو کسرت سے پڑھے گا اس کی طبیعت میں جلال پیدا ہوگا اور دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو کر حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو دوستو اب بڑھتے ہیں آج کی وظیفی کی طرف آج کی عمل کی طرف سب سے پہلے ہم آپ کو اسم مبارک بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوم سا صفات کی اسم مبارک ہے اور اس کے بعد اس اسم کا خاص وظیفہ ہم آپ کی فطمت میں پیش کریں گے اسم مبارک ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ اسم مبارک نوت فرمالیں وہ اسم مبارک ہے القحارو پیارے ناظرین جو کوئی اس اسم مبارک کو بہت زیادہ پڑتا ہے یعنی اپنی زندگی کا معموض بنا لیتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت دور کر دیتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شوق و محبت تعلیٰ کرتا ہے اس کے علاوہ جو شخص اس اسم مبارک کو اپنی کسی بھی مہم کے لیے سو بار پڑھے تو اس کی مہم آسان ہو جائے گی اس کے علاوہ جو کوئی اس کو پڑھنے میں ہمیشہ کی اختیار کرے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ